ہیلو دوستو تو جے رہا بیڈیو کا پار نمبر تھری اور پار نمبر ون اور پار نمبر ٹو میں نے اورڈی اپلوڈ کر دیا گیا ہے اس کا لنک اس بیڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے ایجی سے چیک اوٹ کر لینا ہے اور یہ جو اس ان بیڈیو میں آپ کو کون سے کوششن ملیں گے ایچ پی جی کے سے لیٹر کوششن ملیں گے اور میں ایک چمبہ ڈسٹک مطلعہ ڈسٹک بائیس چلا ہوں پہلے میں نے چمبہ سیریز لی ہوئی ہے تو چمبہ کا پورا کمپلیٹ کرواؤں گا آپ کو ڈیپلی کرواؤں گا تو آپ نے میرے ساتھ بنے رہنا ہے آپ کو میں کمپلیٹلی نوٹس بھی پروائیٹ کرواؤں گا مطلعہ آپ ڈیلی کے اپنی کوپی پر لکھ لوگے تو تب بھی آپ کوئی بھی اگزام کر پاؤں گے مطلعہ دیکھو پڑھنا تو آپ کو ڈیپلی پڑھے گا بس ان دو بندوں کے بارے میں ہم دو بندے نہیں جے راجوں ہیں راجیں ہیں جے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے اوکے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون ساتھ ہے کیونکہ دو میں نے اس لیے لی ہوئی ہسٹری اگر بیڈی یہ زیادہ لمبی ہو جائے گی بورنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کو ایک میں کہانی کے مطابق بتاؤں گا تو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو یہ رہا دیکھو سب سے پہلے جناردن آ گیا اوکے پہلے سائل برمن لکھا تو جناردن آ گیا پہلے جناردن کا سنو دیکھو جناردن سولہ سو مطلب سولہ سو تیرس میں اس میں جناردن چمبہ کا نیا شاشک بنا اوکے پھر میں ہندی کے روح میں بھی بتاؤں گا آپ کو چمبہ کی گدھی پر بیٹھنے کے کچھ سمیں بعد ہی نورپر کے راجہ کے ساتھ اس کا جدھ شڑ گیا جو نورپر کا راجہ تھا اس کے ساتھ اس نے کیا کر لیا جدھ مطلب آکرمن کر دیا اس کے ساتھ آگے دیکھتے ہیں نورپر کے راجہ چمبہ کے ادھین مطلب جو نورپر تھا نا نورپر اس کو کیا کرنا چاہتا تھا جو چمبہ کا راجہ تھا اس کے اپنے ادھین میں کرنا چاہتا اس کو اپنے ادھین میں کرنا چاہتا تھا اپنے کبجے میں کرنا چاہتا تھا پھر کیا ہوا جے کیا ہوا مطلب دونوں راجہوں کے بیچ کچھ برشوں تک جدھ چلا اوکے اب کیا ہوا ہے جے اس بیچ نورپر کے راجہ سورجمل اب دیکھو دھیان سے جب جے سولہ سو تیرہ سے لے کے سولہ سو چالیس کے بیچ میں جو راجہ تھا نورپر کا وہ تھا سورجمل ٹھیک ہے کس کے ساتھ لڑا تھا جناردن کے ساتھ اس کا جود ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس میں موت کس کی ہوئی تھی سورجمل کی موت ہو گئی تھی اوکے پھر نیسٹ راجہ کون تھا نورپر کا جکت سنگھ موسٹ پورنڈ کوشن ہے جکت سنگھ نئے شاشک بن گئے ٹھیک ہے اب دیکھو پتہ ہے جناردن اس کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑا ہوا تھا سورجمل کے پیچھے اس کو تو مار دیا گیا کیسے بھی کر کے اوکے پھر جکت سنگھ اور جناردن کا کیا موٹیف تھا میں نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے کبجے میں لینا ہے نورپر تو پھر آگے جکت سنگھ اب جکت سنگھ نے اپنا ایک مائنڈ لگایا اس نے مائنڈ لگایا تو جگت سنگھ نے راجہ جناردن کے بریدے کے شڑے انٹر رچا مطلب اس نے مائنڈ لگایا آگے دیکھتے ہیں کیا شڑے انٹر رچا اس نے جگت سنگھ نے راجہ جناردن کے بریدے شڑے انٹر رچا رچ دیا بے جناردن کو مارنا چاہتا تھا اس کی یہ چالتے تھے کہ اس نے کیا کیا یہ جو جناردن تھا نا اس کو کیسے بھی بھلا فسلا کے اس نے اپنے نورپر میں اس کو بلایا تو اس کی سینہ بھی تھی اس نے بولا کی محجود نہیں کرنا چاہتا میں ایسے ہی آپ کے مطلب حوالے کر دیتا ہوں آپ ایسے ہی نورپر کو لے لو اوکے اس نے کیا کیا جیسے اس نے اندر اس کو بھلایا تو اس نے دھوکے سے اس پر کھنجر سے حملہ کر دیا کھنجر سے اس نے حملہ کر دیا تو اسی بیچ جو جناردن تھا اس کی موت ہوگی سولہ سو تیرہ سو اس بھی میں اوکے تو پھر کیا ہوا جناردن کی مرتے کے بعد چمبہ راجے جگت سین کے مطلب اب جو جناردن نورپر کو اپنے دین کرنا چاہتا تھا جو جگت سنگھ تھا وہ اب چمبہ اس کے دین ہو گیا اب جو دیکھو جگت سنگھ نے چمبہ پر بیس برشوں تک ساشن کیا ٹھیک ہے آپ نے اتنا جاد رکھنا ہے اوکے تو آگے ہم بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں مطلب چمبہ پھر اس تو کہانی چلتی گئی پھر تو جناردن کے بیٹے آئے پرثوی سنگھ ٹھیک ہے پرثوی سنگھ نے پھر کیا کیا جگت سنگھ کو ان کے بیچ جو دو ہو گیا تو جو پرثوی سنگھ تھا نا اس نے پھر چمبہ کو اپنے دین کر لیا ٹھیک ہے ایسے جے کلابہ جن کی چلتی رہی اوکے تو آپ نے اسنا مین جاد کر لینا ہے اوکے آگے دیکھتے ہیں کس کی یہ ہے آگے آپ کا ساحل برمن اوکے ساحل برمن نو سو بیس اسوی میں آئے تھے ان کا شاشن کال تھا نو سو بیس اسوی سے لے کے نو سو چالیس تک چمبہ پر اس نے شاشن کیا بہت شاشن کیا اس بندے نے دیکھو جب برمپورا پر شاشن کرنے بالے پروار کے انتیم بھیقتی تھے انتیم بھیقتی تھے تو ساحل برمن نے ایک نردن شاشک تھا گلتی سے لکھ دیا تھا ٹھیک ہے شاشک ہوگا اوکے اب نردن پتا ہے کیا ہمارکان روز بہت شاشنی ہے بہت گریب ہوتا ہے پریسے آگے پہلے شاشن کے پاس شاشن سونے کے سکھے نہیں ہوتے تھے چاندی کے سکھے نہیں ہوتے تھے اور چکلیں جہو چکلے کس چیز کے بنے ہوتے تھے وہ بنے ہوتے تامبے کے تو گریب ہوتا تھا پھر کیا کیا ساحل برمن نے نردن ہوتا ہے گریب اوکے تو جس کے ساحل برمن نے ایک گریب شاشک ہوگی تھا اوکے ساحل برمن نے طریقت یا کانگڑا کے راجہ کو ہرایا اب آپ کو کمنٹ میں مجھے یہ بتانا ہے کہ سوری نو سو بی سے لیکن نو سو چالیس کے بیچ میں کانگڑا کا راجہ کون تھا جس نے ساحل برمن نے اس کو ہرایا تھا ٹھیک ہے جب مطلب دیکھو ساحل برمن نے کانگڑا کے راجہ کو تو ہرا دیا اب کیا ہوا جے بیجے ہو کے اپنے گھر لوٹ رہا تھا مطلب گھر لوٹ رہا تھا مطلب چمبہ لوٹ رہا تھا تو وہاں کے چمبہ کے لوگوں نے اس کا سواگت چمبہ کے لوگوں نے اس کا سواگت کس چیز سے کیا مکہ اور چاول سے مکہ اور چاول کے دیروں کے ساتھ کیا تو مطلب جیسے جیسے اس پہ مکہ اور چاول فینکے تو اس نے اس دن سے منجر میلے کا ایوجن شروع کر دیا اب منجر کیا ہوتا ہے دیکھو مکہ جب مکہ ہوتا ہے نا جو شلیاں بولتے ہیں اس کو تو اس سے کیا ہوا جو اس پہ جو فول بغیرہ پڑتا ہے نا وہ منجر ہے منجر میلے کا ایوجن شروع کیا اس نے دھوم دھام سے منجر میلے کی شروعات کی تو جی آپ نے جا دکھنا ہے تو منجر میلے کی شروعات کب ہوئی ہے 920 اسمی میں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہم ملتے ہیں ایک اور ہسٹری کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک یار